نمبر پانچ پانچوہ اعتراض اہل حدیث پر یہ ہے کہ اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں ہم چاروں کو نہیں ہم ساروں کو مانتے ہیں منوارے تو چار منوارے ہیں ہم زارے امام کو مانتے ہیں امام البخاری امام نہیں تھے ان کو بھی مانتے ہیں امام مسلمی امامUmسproof امام سرینا capitalism ابن ماجاء اور بھی امام صفیان الثوری امام الاوزائی امام عبداللہ ابن مبارک امام صفیان ابن اویین معلوم ہے نہیں مانتے چاروں کو معلوم ہے ہم کو اور معلوم ہے چاروں کو نہیں ہم ساروں کو ماانتے ہیں یاد رکھئے اس کو ہم ساروں کو ماانتے ہیں اور ساروں کو امام ماانتے ہیں اور ان کے امام کون محمد رسول اللہ صلی اللہ Highway Round ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ مانتے ہیں تو ہم چار اماموں کو مانتے ہیں بات بولتے ہیں نہیں مانتے امام کو چار تنگوں بولتے خالی تم بولتے مانتے نہیں انہیں بولئے کہ شب ابالہ پھر امام کی مانتے ہیں امام کو مانتے امام کی نہیں مانتے تم آپ لوگ بھی سوچے ہیں ہم بات تو سی لگ رہی ہے ہم بلیں کہ ٹھیک ہے ہم چار امام کی نہیں مانتے تو تم تین امام کی نہیں مانتے تم کدھر چار امام کی مانتے پھر تم بھی چار اماموں کو نہیں مانتے تم صرف ایک امام کو مانتے کیوں؟ تم اگر حنفی ہو امام شافی کی مانتے سچی بولو اللہ کو یا اللہ کو گواہ بنا کے بولو ابو انجبہ کی مانتے شافی کی نہیں مانتے بلکہ نبی کی حدیثیں نے مانتے ہیں شافیوں کی حدیثیں شعبیوں کی حدیث اچھا اس کے اوپر کیا سٹیمپ لگا ہوا ہے شعبی حدیث ہنپی حدیث مالکی حدیث ہمبلی حدیث حدیثوں پر لگا ہوا ہے اگر ہم نہیں مانتے چاروں کو ہم چاروں کو مانتے ہیں ہم چاروں اتنا اچھا حدیثہ بڑا الحمدللہ کہ اگر واقعی اس کا تجزیہ کیا جائے تو ایمانوں کو زیادہ ماننے والے واللہ ہی ہم ہیں کیسا تم چاروں کو مانتے ہم ساروں کو مانتے تو point number one point number two ساروں کو مانتے لیکن چاروں کی نہیں مانتے چاروں کو نہیں مانتے تم کیتے کی مانتے ماننے کا چاروں کو ماننے کی ایک اور یہ فارمولا بہت اچھا ہے نیوٹن کا دکھ رہا ہے equal half mc squared چاروں کو ماننے کا اور چاروں کی نہیں ماننے کا ہاں اس کی بھی دلیل ہیں کیا دلیل ہے دیکھو سارے نبیوں کو مانتے کی نہیں مانتے آپ مانتے نا سارے نبیوں کو ماننے کا لیکن ماننے کا کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا ماننے کا سب کو ماننے کا ایک کی تو وہیسی ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن ایک امام کی مانتے ہیں صحیح کہ نہیں ہے مل گئے دلیل جاؤ گھر کھر اب کوئی آدمی کہے چاروں کو جو تم مانتے ہو یہ لاسٹ کو مانتے ہیں خاتم ان امامین کو مانتے ہیں خاتم ال ایمہ کو مانتے ہیں یا کس کو مانتے ہیں ہم خاتم ال انبیاء کو مانتے ہیں لاسٹ والے کو مانتے ہیں اور لاسٹ والے کی مانتے ہیں انبیاء کو سب کو مانتے ہیں لیکن مانتے ہیں اس کی جو سب سے آخر میں آئے آپ کس کی مانتے ہیں جو پہلے آئے آپ اس کی مانو نہ پھر جو لاسٹ میں آئے کون ہے آخری امام تاریخ کے اعتبار سے امام سب سے پہلے کون پیدا ہوئے امام ابو حنیب نمبر دو امام مالک نمبر تین امام شاوی نمبر چار امام احمد تو آخری کون ہے تم بھی آخری کو مانو پھر باقی تین کو ماننا پڑے گا پھر ساری امت کو آخری امام پہ جمع کر سکتے یہ نہیں کون سا قائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گے پچھلے سارے نبیوں کی شریعت منصوب ہوئی کے نہیں ہو گئی اب چوائش چلیں گے میرے کو ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے لگتے ہیں میں ان کے پیچھے چلیں گا چلتا موسیٰ علیہ السلام بہت بھاری چھے موسیٰ علیہ السلام بہت 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 ب نہیں ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کی بھی مانتے ہیں چاروں اماموں کی بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے پاس قائدہ کیا ہے جس امام کی بات کتاب اور سنت سے نہیں ٹکرائے وہ بات ہم مان لیتے ہیں جو ٹکرائے وہ ہم مانتے ہیں نہیں لیکن امام کو چھوڑتے نہیں امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ٹکراتی تو ہم چاروں اماموں کی بات مانتے ہیں لیکن جو لوگ اماموں کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں امام کی صحیح ہو یا غلط ہو اپنے امام امام اتوانی پائے بس ان کی ماننے کا بات ہی صحیح غلط دیکھنے کا بھی نہیں کیا یہ انصاف ہے انصاف نہیں ہے یہ ظلم ہے کہ ایک امام کی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں امام شافی نے کیا بگاڑا آپ کا جائداد آپ کی حڑپ کی یا آپ کی کوئی دشمنی ہے کیوں نہیں مانتے ہوں کوئی ایک بات تو مانتے ہوں میں بلے آپ شافی نہیں ہے وہ صحیح ہے لیکن ان کی ماننے کا نہیں کیوں اپنے امام نہیں اپنے امام کون ہے اپنے کب سے ہوئے فارم بھرے اپنے کب سے ہوئے بھائی اپنے امام کون ہے اپنے امام امام اکوانی پائے اچھا امام شافی اپنے نہیں ہے وہ بھی اپنے مانو نا نہیں ان کی ماننے کا کیونکہ اپنے یہ ہیں تو ٹوٹل تو اپنے ہیں لیکن مین اپنے کون ہیں مین اپنے یہ ہیں ہمارے پاس یہ سب مین اور بے مین نہیں ہمارے پاس سارے امام مین ہیں سمجھ میں آیا لیکن ان سے بڑے امام کون ہیں ان کے ہیڈ کون ہے بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میچ ہو گیا تو ماننے کا نہیں ہو گیا تو نہیں ماننے کا اور امام کی وہ بات ہم چھوڑتے ہیں امام کو نہیں چھوڑتے ہیں کیوں بھائی گھر کا بڑا کوئی اگر کوئی بات بول دیا ایسی جو صحیح نہیں ہو چھوڑ دالتے ان کو آج کے بات ختم اپنا بولتے ہیں ایزا والی صاحب بولتے ہیں میری طرح پجامہ پین بہت بہت دیادہ بھی اسا پیندے تھے بہت نائیں میں جینس پینوں گا تو یہ بات نہیں ماننے آج کے بات تمہیں میرا ختم اپنا اقتلاف ہو گیا تو باپ کو چھوڑ دے گا نہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہم لوگ لیکن ان کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں ان کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں تو امام کی بات اگر کوئی ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگ انظام ہمارے پر کیا لگاتے ہیں یہ امام کو نہیں مانتے ہیں ایسا نہیں ہے امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی وہ بات نہیں مانتے ہیں اور ہر امام کی کچھ نہ کچھ بات ہم مانتے ہیں دوسرے کوئی نہیں ایسا کرتے ہیں دوسرے کوئی نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کے پاس پیمانہ بھی کچھ نہیں ہے جو گھر میں پیدا ہوا وہیسا بن کے رہنے کا یہ کونسا پیمانہ ہے بھئی نہ کوئی تحقیق نہ کوئی چیکنگ نہ کچھ نہ کیا نہ اصول نہ دلیل کچھ بھی نہیں ہنفی گھر میں پیدا ہوئے نا ہنفی کیونکہ خطنہ کون کر رہا ہے اس کی ہنفی نہیں کر رہا اب یہ ہنفی بن کے رہنے کا یہ کونسا قائدہ ہے یہ قائدہ نہیں ہمارے قائدہ کیا ہے اماموں کی وہ بات مانی جائے جو کتاب و سنت سے نہیں تکراتی اماموں کی باتیں مانی جائے ہاں اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ یہ تکراتی پھر اس کو چھوڑ دے اس بات کو چھوڑ دے امام کو نہیں چھوڑے پھر کل کوئی بات امام کی سامنے آگی مانیں گے کیونکہ وہ بات غلط نہیں ہے سمجھ میں آیا تو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم چاروں اماموں کے مانتے ہیں کچھ مسائل نہیں مانتے ہیں تو اسی امام کے انکار ہم نہیں کرتے ہیں ان کو مانتے ہوں دیکھیں امام شیخ صالح الفوزان کیا کہتے ہیں اماموں کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطِ شیخ صالح آج بھی موجود ہیں شیخ الفوزان آج بھی موجود ہیں کوئی آدمی فون کر کے ان سے پوچھ سکتا تمہارا یہ سٹینڈ ہے کے نہیں ہے اور اہل الدیس کے آلی میں بڑے سعودی میں وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطِ یہ قول حق ہے اور انصاف على قول ہے کیا نَأْخُدُ مِنْ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مَا وَعْفَقَ الدَّلِيلُ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةِ ہم علماء کے اور فقہاء کے وہ قول مانتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہوں ہم علماء کے اور فقہاء کے وہ قول مانتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہو وَنَتْرُقُ مَا خَالَفَ الدَّلِيلُ لیکن جو دلیل کے خلاف ہو وہ قول نہیں مانتے جو دلیل کے خلاف ہو وہ قول نہیں مانتے وَنَأْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِي قَطَئِهِمْ اور اگر علماء سے اماموں سے فقہاء سے کوئی خطہ ہو جائے تو ہم ان کے لئے عذر تلاش کرتے ہیں کوئی ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے حدیث نہیں پہنچی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور مطلب اس کا لیا ہو وہ اچھے تھے علم والے تھے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کے لئے عذر تلاش کرتے ہیں وَنَأْرِفُ قَدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِسُهُمْ اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں ان کا مرتبہ پہچانتے ہیں ان کو بڑے مرتبہ عالی مانتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی تنقیص نہیں کرتے ہیں ان کی بے ذاتی نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا سٹینڈ ہے غلط ہے صحیح ہے دلیل کے مطابق اگر بڑے کی بات نہ ہو تو اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے قاعدے سے ہٹ کے کوئی بولے اگر آپ بتائیے بڑے بزرگ اگر آپ کے پاس دو کلو کا باٹ لائیں بولے یہ ایک کلو ہے مانیں گے آپ ٹھیک ہے ایک کلو ہے بولیں گے آپ چاچا دادا نانا جو بھی ہیں بولیں یہ دو کلو ہیں میں بول رہا مان دے تو مانیں گے آپ دو کلو ہے یہ آپ ایک کلو بولنے لگے دو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ایک کلو کہہ دیکھو یہ دو کلو کہہ مانیں گے آپ ان کی بات قاعدے سے اگر ہٹ کے کوئی بولے اس کا کتنا بھی بڑا وہ ہو اس کی بات مانی جائے گی نہیں قاعدہ شخصیت سے اوپر ہوتا ہے یہ اصول یاد رکھئے قاعدہ کیا ہوتا ہے شخصیت سے اوپر ہوتا ہے قانون قانون اہدے سے اوپر ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بھی قانون ہے وہ کسی بھی ڈگری سے کسی بھی اہدے سے اوپر ہوتا ہے تو یہ ہمارا قانون ہے یہ ہمارا اصول ہے یہاں پر یہ ہمارا اصول ہے اس کو اس میں شیخ صالح الفوزار نے بات کہی ہے اماموں کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی امام سے کسی مسئلے میں اگر خطا ہو جائے تب بھی ان کو عجر ملتا ہے تب بھی ان کو کیا ملتا ہے عجر ملتا ہے کیونکہ ٹرائے کرنے والے کو اجتہاد کرنے والے کو کوشش کا عجر ضرور ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَشْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانَ وَإِذَا حَكَمَ فَشْتَهَدَ دے جج ہے کوئی کوئی امام ہے کوئی کیس سامنے آیا تحقیق کی تحقیق کی جواب کیلئے ڈھنڈا قرآن و حدیث میں اور اس کے بعد فیصلہ کیا اب دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو فیصلہ صحیح ہو یا تو فیصلے میں مشٹیک ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو کتنے عجر ملیں گے دو وَإِذَا حَكَمَ فَشْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَ فَلَهُ عَجْرَ اگر اس حاکم نے اشتہاد کیا اور فیصلہ دیا لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں خطا ہو جائے صحیح بات سے تکرانے والا ہو مستیک ہو جائے اس سے اس کو کتنے عجر ملیں گے ایک تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مشتہد جو بھی فیصلے انہوں نے کی اگر ان کا فیصلہ صحیح ہے تو دو عجر ملیں گے خطا ہے تو ایک عجر ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہد کسی بھی حال میں گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ معجور ہوتا ہے اس کو کیا ملتی ہے اللہ کے نزدیک نیکی کیوں اس لیے کہ اس نے سچی نیت سے کوشش کی تو کوشش کا عجر اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے دیکھیں ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے کوشش کیا لیکن فیل ہو گیا لیکن بہت کوشش کیا دوڑا تیچر نے بولا دوڑ دوڑا ہو لیکن گر گیا ہو تیچر کیا بولتا اس کو ایسا بولتا کیوں گرہ تو ایسا بہت برا ہے بولتا ہے تو نے کوشش کیا ٹرائے کیا اس کی حمد افضائی کرتا ہے آئندہ اور اچھے سے کرنا ہے کیوں اس نے کوشش کیا اور کاپی کر کے فل مارکس لیا کسی نے تو بہت دھلائی ہوگی اس نے گھر پہ بھی اور اس کل میں بھی کیونکہ اس نے صحیح قائدے سے کیا نہیں کیا تو کوئی عالم اور مشتہد صحیح قائدے سے کوشش کرے لیکن خطہ ہو جائے تو اس کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کو کیا ملتا ہے ایک عجر ملتا ہے تو ہمارے نزدیک سارے مشتہد چاہے وہ صحیح نکلیں کسی فیصلے میں کوئی ججمنٹ میں تو بھی اچھے اور خطہ ہو جائے تو بھی اچھے سمجھ میں آئے یہ ہمارا سٹینڈ ہے علماء کے بارے میں نمبر دو نمبر تین لیکن کوئی آدمی بولے اچھا یہ معلوم بڑھا دے بابی تو آپ ٹھیک ہے نا پھر سب صحیح ہے نا ہم اگر کچھ کرتے ہیں اگر وہ خطا بھی ہو تو ہم کو تم دولو ہم کو ایک دو تم ہم کو غلط مت بولو اوپر دو ہے نا نیچھے ایک تو ہوں گا نا لیکن یہ سواب کس کے لیے ٹرائے تو کیا اشتہاد کیا گیا تو یہ اشتہاد کرنے والے کے لیے تو نے اشتہاد کو کیا نہیں اور تیرے سامنے دلیل آئی پھر بھی تنہیں مانا نہیں تو دلیل انکار کرنے کا تیرے کوئی سواب ملے گا کیا کیا سمجھ رہت انہیں سب معلوم رہ کے الٹا کر کے سواب جو کونسی کتاب میں سے قائدہ پڑھ گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا لا تجعل خطع رأی سنتا للأمہ لا تجعل خطع رأی سنتا للأمہ کسی کے اجتہاد کی غلطی کو امت کے لئے سنت مت بناو کسی عالم نے اجتہاد کیا غلطی ہو گئی اب جب تم کو معلوم ہو گیا یہ غلطی ہے تو دوسروں کو اس پر عمل کرواو اس کو سنت کی طرح عمل مت کرواو تو اجتہادی خطع پر دوام عمل جائز ہے نہیں یہ جمعہ تیکنیکل جمعہ ہے کسی کی اجتہادی غلطی پہکیق کی غلطی فیصلے کی غلطی جب واضح ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو دوسروں کو عمل کروا سکتے ہیں اس پر نہیں خود بھی عمل کر سکتے ہیں اس پر نہیں اسلام میں غلطی پر چلنا جائز ہے دنیا میں بھی نہیں ایک آدمی گیا انگلی ڈالا شوق لگا اور بہت بڑا آدمی تھا مسجد کے امام تھے اور بلے امام صاحب کو جاہدہ معلوم کی تیرے کو جاہدہ لگا سب جا رہے پچھے جا رہے شوق لے بلے اللہ والے کرتے ہیں جا امام صاحب ہاتھ پکڑ کے بھی ڈائیں گے نہیں مہین نہیں میں نہیں تم کو ڈالنے کا تم ڈالو میں نہیں ڈالنے والا کیوں غلط ہے نہیں جانا سوچو نا کیا کر رہے ہی مام صاحب میں آدم ہے آدم رہے ہیں آدم رہے ہیں تم شوق لگتا ہے تم کو لگا نا میں کچھوں ڈالو آت اس کے تو میرے کوئی شوق نہیں چاہیے میرے کوئی شوق کا شوق نہیں ہے تو جب غلطی ثابت پہلے نئی معلوم تھا ہو گیا اچھی کہ امام صاحب پیر کو آیا ہاتھ ڈالے یہ جمعہ کو آیا ہاتھ ڈالا ہے ہو سکتا ہے لیکن امام صاحب کو دیکھا اس میں شوق لگ رہا تو کیا کریں گا تھوڑا پچھے اس کو اے سی نہیں اس کو ڈی سی بھی دیے تو بھاگے گا دودھ کا جلا چھات پوپک کے بھی دائیں تو ایک آدمی کے سامنے جب غلطی واضح ہو جائے پھر وہ اسی کو ریپیٹ کریں تو ایسا آدمی پاگل ہے کہ نہیں پاگل آدمی ایک آدمی کو دیکھا گڑے میں گرا خود بھی جا کے گرا کچھ تو صاحب ملیں گا بول کے تو صحیح ہے پاگل آدمی تو دوسروں کی غلطی سے جو واضح ہونے کے بعد سبق لیتا ہے ایسا آدمی بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے لیکن دوسروں کی غلطی پہ وہ بھی جا کے پھر سے غلطی کرے وہ انہی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے خطہ پہ عجر نہ جاننے کی صورت میں ہے جان کر اگر کوئی آدمی دلیل کی خلاف کرتا ہے گناہ ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا ہے گناہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار اماموں کی تقلیب پر اجمع ہو چکا ہے یہ لوگ اجمع کی مخالف ہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انہیں بعض لوگ کہتے ہیں چار اماموں کی پیچھے چلنا پڑے گا ساری امت اس پر جمع ہے دیکھو تم لوگ گناہ گار ہے آئیئے دیکھتے ہیں واقعی سا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اجمع کا مطلب کیا ہے اجمع میں اور میجارٹی میں فرق ہے اجمع کا مطلب مجتہین مجتہدین کسی چیز پر جمع ہو ٹاپ لیول کے علماء کون مجتہد جو قرآن و سنت سے ڈاریک لے سکتے ہیں فیصلہ نکال سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مجتہد تو ان کے کسی چیز پر جمع ہو جانے کو کیا کہتے ہیں اجمع جمع ہو گئے سب سب کا سیم فیصلہ کوئی اختلاف نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اجمع تو بولتے ہیں چار اماموں کے پیچھے چلنے پہ کیا ہوا ہے اجمع عبدالحیل اکنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے اس کو میں تھوڑا گھما کے الٹا سیدھا کرتا ہوں اس کو یہ بہت بھی اضافت بہت زیادہ ہے اس میں مذہب معین مذہب چار مسلک مذہب مسلک ایک ہی ہوتا ہے معین سپیسیفک متعین یعنی کوئی ایک مذہب یعنی حنفی شعفی حنبلی مالی ایک مذہب اختیار کرنے کا یا تو حنفی بننے کا یا تو شعفی بننے کا مذہب معین کی تقلید فالو کرنا اس کو کے وجوب لازم ہے یہ کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے کونسے زمانے کے ہر یعنی ہر تو اجمع کب ہوا بھی اجمع کا الٹا کیا ہے اختلاف جمع ہو گئے الگ ہو گئے اختلاف ہوا اجمع ہوا تو ہر زمانے میں اختلاف ہوا کہ ایک امام کی تقلید واجب ہے کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے نہیں تو ہر زمانے میں وہ اینے اس پر اجمع ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو یہ مجموع فتاوہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے سوال نمبر ایک سونتیس کے جواب میں اور آگے آئیے آخری چیز ایک ہی بات اشرف علی تھانی ورحمت اللہ علی فرماتے ہیں ان کے نزدیک اگرچہ اس عمر پر اجمع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہبِ عربہ کو چھوڑ کر مذہبِ خامس مستحدث کرنا جائز نہیں اگرچہ لوگ بولتے ہیں کہ چار کے بعد پانچوہ مذہب نکالنے کا نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہے اس پر ہمیں جائز نہیں لوگ بولتے ہیں کہ حق دائر وہ مناثرین چار میں ہیں یعنی لوگ بولتے ہیں کہ چار ہی کے اندر حق ہے اس کے باہر باطل ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں لیکن اس پر بھی کیا ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ چار کے باہر جانا نہیں اس پر کوئی دلیل ہے نہیں ہے اس لئے کہ اہلِ زاہر ہر زمانے میں رہے اہلِ ظاہر ہر زمانے میں رہے جو قرآن حدیث سے ڈائریک لیتے تھے اور اسی کی مطابق فیصلہ دیتے تھے ابو دعوت ظاہری کے ابن حضم ظاہری اور یہ بھی نہیں کہ سب اہلِ ہواہی ہوں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سب کے سب خواہشات کے پیچھے چلنے والے تھے بڑے بڑے علماء گزریں جنہوں نے چاروں مصدق کا پابندی اختیار نہیں کی وہ اس اتفاق سے الگ رہے دوسرے اگر اجمع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی بھی اجمع نہیں ہوا کسی ایک امام کی پابندی کرنا چاہیے اس پر کبھی اجمع نہیں ہوا کون بول رہا ہے اشرف علی دھانوی صاحب کونسی کتاب تذکیرہ تو رشید جلد ایک سباہ نمبر اکتو اکتیج تو معلومہ کہ تقلید شخصی پر کبھی اجمع ہوا ہے نہیں تو ہم کتاب سنت کی بات کر رہے ہیں اور اس پر اجمع ہوا ہی نہیں بات کے جو اترازات ہیں پانچ اتراز ہوئے پانچ باقی ہیں انشاءاللہ اس کو دوسری مجلس میں ہم مکمل کریں گے اعلانات وغیرہ سبی آم موسیقی